نحمد و نصلی على رسول الكریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے عباب نے بہنوں نے بھی بیٹیوں نے بھی ماں نے بھی بچوں نے بھی کہا کہ بال قدرتی کالے کرنے تو بال قدرتی کالے جب کرنے نا تو اس کا ایک تو ہم اپنی دوہ بناتے اے پی ٹو کے نام سے دیتے ہیں دو مہینے لگانی ہوتی ہے اللہ کے شکر بال کالے ہوتے ہیں لیکن بے شمار وہ لوگ جو جن کے قوتیں خرید نہ ہو یا ان کے آن نہیں پہنچ پاتا ہو جیسے کوریئر پوری دنیا میں جاتا ہے دواؤں کا مگر ایک آت پڑو سی مول کے وہاں کوریئر نہیں جاتا ٹھائی سال سے کوریئر بند ہے تو بھلا تو ان کا بھی کرنا ہے نا بھلا تو سب کا کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ تمام افراد جو کچھی عمر کے ہیں مقصد ہے کہ ایج ابھی تک چالیس بیالیس یا اس سے کم ہے اور بال سفید ہو رہے ہیں یا ہو گئے تو ایسی صورتوں کے لوگوں کے لیے ایسی صورتوں کے لوگوں کے لیے جو یہ کہ ان کا بال قدرتی کالے ہو سکتے ہیں الحمدللہ چیز میں اپنی جگہ بناتا ہوں لیکن یہ کہ جو ایک آسان ترین چیزیں وہ بتا دیتا ہوں تاکہ جن کو دستیابی ممکن نہیں ہے ان کام ان کا بھی ہونا چاہیے صحیح ہے جن کے بس پیسوں کی گنجائش نہیں ہے کام ان کا بھی ہونا چاہیے تو ایسی صورت میں سمجھ لیجئے کہ ایک مضبوط تری نسخہ ہے پہلی بات تو یہ کہ بال کا سفید ہونا آسابی کیفیت ہے آساب کا انتہائی پاورفل انٹی ڈاٹ کیا بنے گا ازلات تو ایسی صورت میں جب ازلاتی کیفیت آپ کو مارنی اس کیفیت میں تو اس میں کرنا کیا آپ نے کہ ایک تو جناب علی عاملے کا پانی مل جائے تو بہت اچھا ہے بھائی صحیح دوا تو یوں بندی ہے کہ آپ نے دس کلو عاملے کا پانی کو چل کے نکالا اور دھوپ میں سکھا دیا پانی اور پانی کا جب سوپ کے پاورڈر بن گیا تو اس کو ہم بنا دیتے ہیں اے پی ٹو کے نام سے قوم کو دے دیتے ہیں لیکن پھر اور بھی طریقے ہیں وہ چونکہ انتہائی میں وسر ترین ہے تو بتا میں وہ بھی رہوں آپ کو جب موسم ہو سیزن ہو تو آپ بنا سکتے ہو کوئی زیادہ لمبا چوڑی مشکل نہیں ہے اس میں دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہے اور ہر وقت دستیاب نہیں ہے شادی ایک مہینے بعد یہ عاملے کا سیزن نہیں ہے ایسی صورت میں سکھا کائی لے لیں ایک پاؤ سکھا کائی پنساری سے مل جاتی ہے ایک پاؤ سکھا کائی لے لیں اور ایک پاؤ جو ہے اس میں پیاس کا رس ڈال دیں پیاس کو اسی بھی ہو سفید والی یا لال والی مسئلہ نہیں ہے اس کو کچل کے اس کا پانی نکال لیں اور پیاس کا پانی نکالنے سے پہلے بائیک چلانے والا ہیلنٹ پہن لینا کہیں سینوں کے بعد میں روتے پھرے کہ ہماری آنکھ لال ہو گئی تو اس کو کچل کے اس کا پانی نکال لیں ملا دیا ہم مدن آپ نے اب اس میں جناب آلی ایک کوئی بھی اور کھٹی چیز ملا دیں کوئی بھی ٹھیک ہے نا لیمو کا پاوڈر ہے تو ایک پاؤ وہ ملا دیں نہیں تو ایک پاؤ لیمو کا رس ملا دیں یہ تینوں چیزیں مسکولر ہیں ازلاتی ہیں مگر یہ تینوں چیزیں چونکہ الگ الگ قبائل سے آئی ہیں لہٰذا یہ آپس میں لڑیں گے آپس میں ریاکشن بنائیں گے ریاکشن بنانے سے بوسٹ ہوگا ایک سیم قبائل میں بھی جنگیں ہوتی ہیں سیم قبائل میں بھی رشتے ہوتے ہیں ریاکشن ہوتا ہے رشتے سے بات یاد آئی شادیوں میں دو دل تو مل جاتے ہیں دو جسموں کا تعلق ہو جاتا ہے دو دلوں کا تعلق ہو جاتا ہے دو روحوں کا تعلق ہو جاتا ہے مگر دو تہذیبوں میں تصادم ہو جاتا ہے جب شادی ہوتی ہے دو تہذیبوں میں تصادم ہو جاتا ہے وہ بڑھتے ہیں ہمارے خاندان میں تو یہ ہماریاں تو یہ رسہ میں آج کل دنیا موڈریٹ ہو گئی نا وہ نہیں کہتی کہ اللہ اور اس کا رسول کا یہ حکوم ہے بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی سادگی سے کرنی ہے نکاح کرنا ہے اور ہو گئی شادی ولیمہ کرنا ہے اور چند قریبی لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور ہو گیا نہیں نہیں ہماریاں تو یہ ہوتا ہے ہماریاں تو وہ ہوتا ہے ہماریاں تو یہ چلتا ہے ہماریاں تو یہ روایت ہے ہماریاں تو یہ رسم ہے تو ان ساری روایت اور رسم کی جہالت میں دو تہذیبوں میں تصادم ہو جاتا درس کر کے ٹھیک ہے نا اور پوری زندگی عورت کی دل میں مرد کیلئی کینا وہ اس کے لئے خاندان والے پر پورو پر لانت بیج رہی ہوتی ہے مرد کی دل میں عورت کی خاندان والوں کیلئی کینا اور پھر جناب جب یہ رسم روایت نہیں تھی تو اٹھارہ بچے ہو رہے تھے جب سے رسم روایتوں نے تہذیبوں نے تصادم کیا ڈیڑھ بچے نہیں ہو رہے شور کو بھی بہت جلی شگر بی پی عورت کو بھی جناب پیلوی سلٹا ساؤنڈ کر آو تو نو سو چیون بیماریاں کیا ہو گیا دلوں میں خرابیاں پیدا ہو گئیں ہاں جی جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں تھے دل صاف تھے محبت قائم تھی جناب آلی اٹھارہ بچے ہو رہے تھے ٹھیک ہے جب سے تہذیب مسلط کی تو دو تہذیبوں میں تصادم ہو رہا ہے اور جنگیں ہو رہی ہیں تو بہرحل یہ تینوں ایک ہی مسکولر یونٹ کی تینوں چیزیں آپ اس میں ملا دی اور آپ اس میں ملیں گی تو یہ بھی ہماری آپ کی طرح ریاکشن کریں گی ان کی تہذیبوں میں تصادم ہو جائے گا وہ جو ریاکشن ہے وہ ایک نیا کرنڈ پیدا کریں گی وہ کرنڈ جو ہے آپ کے کام آئے گا یہ تینوں چیزوں آپ نے ایک ایک پاو لے رہی اس میں ایک کلو ارنڈ کا تیل بھی ڈال دے اب پکا دیں ان کو پکا دیں ہلکی آنچ پہ پکانا ہے دھائیں کر کے نہیں پکانا ہلکی آنچ پہ ہلکی آنچ پہ پکانا ہے جب دیکھیں سب کچھ کالا ہو گیا بلکہ کالا کلٹا تو پھر جناب علی اس کو آگ کو بند کر دیں اس کو چھاند کے رکھ لیں بھائی محترم دو مہینے لگ کے لگا لیں بس ڈیلی لگانا ہے کبھی لگایا کبھی نہیں لگایا ریزلٹ نہیں بنے گا آپ مایوس ہو جاؤ گا آپ بولو گا حقیم ابراہیم نے ویڈیو غلط بنا دی ٹھیک ہے غلط کام میں نہیں کرتا میرا اللہ دیکھ رہا ہے جو کہتا ہوں امانداری سے کہتا ہوں روز لگانا ہے ڈیلی لگانا ہے پورے سار دن لگانا ہے سو فیصد اللہ آپ کے بال قدرتی بلیک کر دے گا اور ڈائی کرنے سے اور ڈائی کی الرجی بھکتنے سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ پھر آپ دعائیں دیں گے ٹھیک ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی